مدہ میں آج ہمارے ساتھ چھوٹے کردنے کے لئے موجود ہیں ایک مسشوہ جی ریلنٹک فسلش اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک مسشوہ جی کیا لگتا ہے کہاں پر سیاست کی جائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی لائن میری یہی ہے آدھی حقیقت آدھا فسانہ سب سے پہلے میں ایک جواب دے دوں نقفی صاحب جی بھی بیٹھے ہیں وہ جیتا بہتر بتائیں گے کچھ ایک ایسا پرویزن ہوتا ہے سمویدان میں کی ٹو تھرڈ یا اس سے زیادہ میزارٹی سے پاس ہو جائے تو وہ نیایک سمکشہ سے باہر وہ چیز ہو جاتی ہے یعنی اس کو کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے اگر انہوں نے کر لیا تو پھر کورٹ بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا ہے دیکھیں آدھی حقیقت آدھا پسانہ میں اس لیے بول رہا ہوں ایک چیز کے لیے میں بی جے پی کو بڑھائی دوں گا بھارتی راجنیت میں چینج ہوئی ہے پچھلے پچیس تیس سالوں سے بھارتی راجنیت کیول منڈل اور کمنڈل کے اردگیرد گھوم رہی ہے اور دیش کا اگر وکاس کرنا ہے ساری پارٹیوں کو تو منڈل اور کمنڈل سے راجنیت کو ہٹانا ہے منڈل مطلب آرکھن اور کمنڈل مطلب رام جن بھومی دھرم سارے نیتا لوگ ساری پارٹیاں جو ہے تشتری کرن میں لگے ہیں انکلوڈنگ بی جے پی کوئی اندو کا کوئی مسلمان کا کوئی دھلیت کا راجنیت پارٹیوں نے آرکھن کے نام پہ پچھلے تیس سالوں سے بیٹھ کے ملائک آئی ہے بینا کچھ وکاس کیے ہوئے سرکارے بنائی ہے بی جے پی نے جو یہ چرچہ چھیڑی ہے دیکھیں انگریزوں کے ٹائم پہ جیسے ایک چرچہ چھیڑ دی گئی تھی کہ بھائی انگریزوں بھارت چھوڑو یا سباس چند بوس نے جو بولا تھا کہ تم مجھے خوندوں میں آجادی دوں گا سفل ہو یا نہ ہو دوسری بات ہے لیکن جو ایک بہنس اب یہ منڈل کے دائرے سے باہر نکل رہی ہے ابھی تک کیول دلیتوں کے آرکھن کے قارن سماج میں جو کھائی پڑ گئی تھی دلیت اور سونڈ سماج بٹ گیا تھا وہ ویچار دھارہ کو اپ ٹریک کرنے کے لیے اس پہ ہتھوڑا مارنے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اس کے لیے بیجے پی کو بتائی دوسرا آپ دیکھ لیجے یہ فسانہ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اتنے سٹیٹجک وے میں بیجے پی نے اس کو لانچ کیا ہے دیکھیں پہلے بیجے پی بول رہی ہے سوانڈ 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 کا آرکھن ارے پچاس پرسنڈ جو آرکھن تھا یعنی کی ایسی ایسٹی ان سب کو چھوڑ کر کے جو بچا ہوا تھا اس میں اگر کوئی ایسی ایسٹی او بیسی چاہے جو ٹیلنٹیڈ ہو وہ بولے کہ میں جنرل کٹیگری سے اپلائی کروں گا تو وہ بھی اپلائی کرتا تھا ہندووں کا بھی تھا مسلمانوں کا بھی تھا سوانڈ کا مطلب ہوتا ہے برہمن چھتری ویش یہی تین جاتیاں باقی کی جاتیاں ایسائی اور کرسٹین کو انہوں نے بیجے پی باہلوں نے کبھی سوانڈ بولا کبھی نہیں بولا سوانڈ کی جو ڈیفنیسن سمجھی جاتی تھی تو یہ آرکھن کیول سوانڈوں کے لیے نہیں ہے بیجے پی سوانڈ سوانڈ چلا رہی ہے تاکہ سوانڈوں کا جو نقصان ان کو ہوا ہے چنوانوں میں ان کو یہ کنونس کر سکے تو یہ بیجے پی دیکھیں کہیں پہ نگاہ ہیں کہیں پہ نسانہ یہ بیپکچ کو سمجھنا پڑے گا دوسری چیز دیکھئے رنگ ناثن ریپورٹ آئی تھی جس میں گریبی کی ریکھا کیا ہوتی ہے دو ہزار چودہ میں ڈیفائن کیا گیا تھا اس میں اتنی ہاتھ سیاست پر جسٹی ہے کہ میکزیمم جو لیمٹ تھی سولہ ہزار روپے پر مہینے اگر کوئی آدمی کماتا ہے اس سے اوپر یا جو اس سے نیچے ہے وہ گریب ہے یہاں پہ انہوں نے چھاٹھ ہزار روپے لیا ہے کیوں لیا ہے دیکھیں تین پرامیٹر ہے آٹھ لاک یا ایک ہزار سکوائر فٹ کا پلاٹ یا آپ کا فلیٹ ہو میں بولتا ہوں کہ آٹھ لاک یعنی چھاٹھ ہزار روپے مہینے اور ایک ہزار سکوائر فٹ میں تو پوری میڈل کلاس کی آبادی آتی ہے شہروں میں سات سو آٹھ سو سکوائر فٹ کے فلیٹ میں پوری میڈل کلاس تو بی جے پی نے ایک لارجر سیگمنٹ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کے لیے دے دیا نہیں تو مرشاری کانگریس اتنی کنفیوز کیوں ہے لوگ سوا میں سبرتن کر رہے ہیں یہاں پر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے سر یہ دیکھیں میں یہی بولتا ہوں کہ بی بکش اتنا انٹیلیکچو دیکھیں بی جے پی کیا ہے میں بتا ہوں جیسے لطا منگشکر جی ہیں فیزیکلی کوئی کام نہ کرے وہ ان کے خوبی ہے کہ گلے کا یوز کر کے بہت پیسہ کماری ہیں ایسے ہی بی جے پی کو بھی ٹھیک ہے کام ساری پارٹیاں کر رہی ہیں بی جے پی واک پٹ تو ہمیں بہت آگے ہیں چیز اور بولتا ہوں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بی جے پی نے گیم پلان کیا ہے ارے آپ نے دس پرسنٹ آرک چھر میں بولتا ہوں سورڈوں کو دیا جنر کہاں سے دیا پچاس پرسنٹ پہلے ہی سورڈوں کے لیے اوپن تھا آپ نے کیا کیا سورڈوں کا ہی کاٹ کے سورڈوں کو دے دیا یہ ایسے ہی ہوا آپ نے میرے دائیں جے پی سے دس روپے نکالا بائیں جے پی میں دس روپے ڈال دیا اب بولا بیٹھے میں نے تجھے دس روپے دے دیا تو خوش ہے کی نہیں ہے تو دس اسٹریٹیجک مینوپولیشن مینوپولیشن نہیں میں بولوں گا کہ یہ بی جے پی کے یو ایس پی ہے بی جے پی نے کچھ ایسے نہیں کیا سورڈوں کا ہی کاٹ کے سورڈوں کو دے دیا یہ ساپ کر دیا کہ پچاس پرسنٹ سے کوئی چھیڑ چھار نہیں ہوگی یہ جاتیقت آدھار پہ نہیں ہے یہ آتھک آدھار پر ہے ادھان منتری نے کیوں ایسا بولا بتا رہا ہوں نے سنڈی دیا نا چلیے بتا لیجے پھر میں بتا کیا بولا میں بتا رہا ہوں نے پر سنڈی دیا نا تیاغی جی پہلے تیاغی جی آرثک آدھار پر آرثک آدھار پر بات کی جاری ہے سورڈوں کے لیے سورڈ میں کون کون جی جاتی ہیں آتی ہیں مسلمان سورڈ میں آتے ہیں سورڈوں میں جو جو بھی جاتی ہیں برامن ہو بنیا ہو ٹھاکور ہو راج پور لیکن سورڈوں کے لیے سورڈ میں جاتی ہیں سورڈوں کے لیے مسلمان سبھی لوگوں کو اس کلاب ملے گا سبھی لوگوں کو اس کلاب ملے گا اسی کو بولتا ہے مائن ٹائی ورزن سے کھائی تیاغی جی تیاغی جی تھوڑا سکنزل جہاں پر ہو جائے شاید کنفیشن تھوڑی دور کر مددادہ کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے یہ صرف جیاغی جی جو پریواسوں کے آدھار پر گمراہ کرنے کا نہیں ہے یہ جو بیپکشی پارٹیاں یہ گمراہ کرنا چاہتی ہیں کوئی ان کے ایک 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 طرف راجنیتک ورسلیشک ہے ہے نا ورشتہ پر ترکار ہے اور یہاں پر ہم لوگ اب دیکھیں میں نے آپ سے ہی پوچھا تو آپ کے آگے دی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سورڈوں کے لیے ہے نا اس کے بعد جب یہاں پر بات نکل کے سامنے کہ ہر دھرم کی سورڈ جاتی کے لیے ہے یہ ہر دھرم کی سورڈ جاتی کے لیے نہیں نہیں ہر دھرم کی سورڈ کٹیگری میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہاں جی جو سورڈ شد ہے ایک منٹ تیاغی دی ہاں بولیے 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 گوبین جی بولیے جس سورڈ شد جس کا ہم استعمال کرتے ہیں تیاغی دی ایک منٹ تیاغی دی آتا ہوں تیاغی دی ایک منٹ آتا ہوں ہندو وہ ہندو ورن بیعاستہ کے تحت بولا جانے والا شبد ہے تو اس لیے اگر بی جے پی یہ کہتی ہے کہ سورڈوں کے لیے دس پرسیشت اس میں آرکشن ہے تو یہ پرستاؤ اور اس بل کا اپمان کرتی ہے کیونکہ یہ پھر آرکشن کی بات کرتا ہے ایک سورڈ یا جاتی کے آرکشن کی بات نہیں کرتا ہے اس کو ساپ سمجھا جانا جلوری ہے آج سرکار کے پاس پیسے جمع ہو رہا ہے کتنا پیسے جمع ہو رہا ہے یہ بتا دیتے ہیں یہاں پر بند رہی ہے اب لوگ باگ یہاں پر یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی چھے لاکھ سات لاکھ روپے والے کمار ہیں یہ گریب کیسے ہیں یہ امیر کیسے اب یہاں پر بھی چھوڑا سا پیچ پس رہا ابھی سوال کچھ ہوتا ہے اس کے بعد سوال بدلا کوئی پیچیدگی نہیں ہے دو چیزیں میں کلیر کر دوں کل ساری پارٹیوں کا جب بیان آ گیا شوشی مایواتی کانگریس سب نے بول دیا کہ بھائی ہم سم ارثن کرتے ہیں کانگریس بھی بول دیجی ہم پہلے لائے تھے دیکھیں بولنا کچھ اور ہے اور کرنا کچھ اور ہے بولنے کو دو میں بول رہا ہوں میں پوری دنیا فتح کر لوں گا لیکن وہ سینک ہوتے ہیں جو کرتے ہیں دیکھیں فرق کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ساری پارٹیوں نے آرکھن کے مددے کو آدھار بنا کے فری میں سرکار بنائی ہے یہی چیز مایواتی نے بھی کیا یہی چیز سب نے کیا بی جے پی بھی پولیٹیکل مائلیج لے رہی ہے ایک چیز کو چھوڑ کے ایک ویچاردھارہ جو آرکھن کی گیند تھی بی جے پی نے کیا کیا کہ وہ دوسری پارٹیوں سے چھین کے اپنی پارٹی میں ڈال لیا فائدہ لینے کے لیے آرکھن کے آدھار پہ بھی آپ دیکھیں میں بولتا ہوں کہ پردان منتری موڈی جی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا اس کا سمپل سا ریزن ہے میں چھپن انچ کا سینہ تم مانتا جب یہ بولتے ہیں کہ ہم آرکھنوں کو نہیں دے رہے ہیں میں بولتا ہوں آپ مات دیجئے سوڑنوں کو آرکھن جو آپ نے دیا آپ اصلی نیا ہے تو سماج کے ساتھ تب ہوتا دلیتوں میں دلیتوں کا جو ہے اتیچار اور شوشن ہو رہا ہے وہ 49% کو آپ بول دیجئے کہ یہ آرکھن کا ادھار پہ ہوگا کیونکہ دلیتوں میں جو امیر ہیں وہ ہی امیر ہوتے جا رہے ہیں ایک میرے ایک میرے اور یہی اگر دلیتوں کے آرکھن کو لے کر ایک چھوٹی سی بات بھی ہو جاتی ہے تو مایا وزی ادھار کھڑی ہو جاتی ہے ادھار پھر دلیت ہنگامہ کرنے لگتے ہیں مارکات مج جاتی ہے کیا گی جی نے اسی لئے ابھی بی جے پی یہ بول رہی ہے کہ ہم نے نہیں چھوا یہی تو بات ہے یہی چھوا اور چھوا تو پھر اس کے بعد کانگریس بھی کھڑی ہیں سبھی دل وہاں پر کھڑے ہیں ادھار کھوا ادھار کھائی کہا جائے بھائی بھائی پارٹیوں کے لیے بی جے پی کے لیے گیم پلان یہی ہے وہ جانتی ہے ہم نے اگر جو ہے دلیتوں کا ووٹ بینک چھوا تو ہمارا آرکھن چھوا 49 میں تو ہمارا ووٹ بینک ادھار کھا سک جائے گا دیکھیں یہ پورا کا پورا ہر باہت میں لیا گیا 2019 کے لیے چناؤ ہے فیکٹ کچھ اور ہے ایک چیز کو چھوڑ کر کے باقی یہ چناؤی لولی پاپ ہے کہ چار مہینے تک جائے رہو سارے آٹھ لاکھ روپے آپ نے سیما دیئے آٹھ لاکھ روپے میں 50% پاپولیشن کبر ہو جاتی ہے سار ایک ہزار سکویر فٹ جس کے پاس بلی میں فیلیت ہو گیا پوری پاپولیشن کبر ہو گئی گوو بین جی کئی لوگ بول رہے ہیں کہ اچانک میں لیا گیا یہ فیصلہ ہے آخری وقت پر کانگریس کے وقت کی بھی یاد آتی ہے 2013 میں تو آخری سطر میں آخری دن دنگر نیروڈک جو لائے گیا تھا بل تاکہ آپ یہاں پر اس سرکار نے یہاں پر یہ کام کیا ہے کہ آرثک آدھار پر آرکشن کی بات یہاں پر کر رہی لیکن اس کے بعد بابجود کہا جا رہا ہے کہ 5-6 لاکھ روپے کمانے والا کیا کوئی گریب ہوتا ہے دلیتوں کو تھوڑا سا یہاں پر اور دیکھنا چاہیے مطلب جو ہوا اس سے کوئی سنتوشت نظر نہیں آ رہا ہے تو ایسے میں اب سمی کرن بنتے ہوئے کیا نظر آ رہے ہیں آنے والے وقت کے بی جے پی کا یہ ایک طرح کا برماس تطرہ اس لیے اس کو آخری وقت پر بی جے پی نے چھوڑنے کی کوشش کی ہے تاکہ بپکش کو اس کی کارٹ کے لیے بھی اوثر نہ ملے جب تک بپکش شامل ہے ایک موٹی بات ہے کہ چودہ راجیوں کی لگ بھگ تین سو اکتالیس سیٹیں ایسی ہیں جن میں یہ مانا جاتا ہے کہ اپر کاسٹ اس کو اس کے چناؤ نتیجوں کو ایک طرح سے پوری پر بھاوت کرتی ہے اس لیے بار بی جے پی کو ان میں دو سو چھپن سیٹیں ملی تھی تو بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ اس بار ایک سو اسی سیٹیں ان راجیوں کی ایسی ہیں جن میں سیدھے سیدھے اپر کاسٹ کا پرباؤ ہے جو گیر آرکشت جاتی ہیں ان کا پرباؤ ہے بی جے پی اس کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے بار بار اسی لیے بی جے پی کے نیتہ سوان شبد کا استعمال کر رہے ہیں اور اسی لیے ہمارے ہاں بی جے پی کے پروکٹا نے ایسا گیم کھیلا ہے جیسے شبدوں کا استعمال کیا واقعی میں یہ گیم ہے یہ چناؤ کے لحاظ سے گیم ہے اور بی جے پی کا یہ گیم اتنی چطرائی سے سامنے آیا ہے کہ بی پکش اس کا جواب کیسے دے اور اس میں اپنی جیت کا راستہ کیسے دھونڈے یہ اس کو سجائی نہیں دے رہا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا اور اسی لیے راجعہ سوا میں اس طرح کی پرستیتیاں پیدا ہو رہے ہیں بلکل ادھر کھوا ادھر کھوا ہے کونگریس بھی یہاں پر سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اسے اب کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیونکہ بی جے پی نے وقت یہاں پر کم دیا ہے اور ایسی گوگلی پہ کیا کہ کونگریس یہاں پر تھوڑی نظر آ رہی ہے اور اس بات کو مشہ جی بھی مان رہے ہیں گووین جی بھی مان رہے ہیں آپ مانیں گے سیف صاحب ریکھیں یہ تو آپ مانیں گے کونگریس کونگریس نہیں نہیں آپ تھوڑا سا مانیں گے کونگریس یہی مانسو ایک ترم ہوتا ہے جملہ کی طرح اس تانس مطلب اتنی تیجی سے کام کو کرنا کی بپکش کو موقع ہی نہ دینا کی وہ سوچے سمجھے کچھ ایکشن لے کل جب سارے راجنیتاؤں کہ اس پہ کریا پر کریا آگئی تب میں سمجھ گیا کی بپکش اس پہ فز گیا بپکش چاہتا تو بہت اچھی طریقے سے جواب نہیں سوچ نہیں پیا بپکش اگر چاہتا تو بہت اچھے طریقے سے بی جے پی کی پول کھول سکتا تھا لیکن ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا سب نے سرنڈر کر دیا لیکن آپ جواب دھوننے کی پورا بپکش کوشش کر اور امید جتائی جا سکتی ہے شاید جل سے جل سے جواب یہاں پر نہیں جا دیکھتے راجن سوا میں یہاں پر کیا ہوتا ہے بہت کچھ ہے جو ابھی لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سرنڈر کر سارسک بنانے کے لئے سرنڈر کر سرنڈر کر سارسک سرنڈر کر سرنڈر کر سارسک سرنڈر کر سارسک